بابری مسجد پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب دیش میں اس طرح کے معاملے سامنے نہیں آئیں گے وہ دراصل بیوقوفوں کی جنت میں رہ رہے تھے کیونکہ بابری مسجد کے بعد اب بنارس کی گیانواپی مسجد اور مطرح کی شاہی ادگاہ مسجد پر قبضہ جمانے کی کوشش کی جا رہی ہے دیش بھر میں مسلمانوں کی مذہبی اور تاریخی پہچان خطرے میں ہیں انہیں ختم کرنے کی سراجش چل رہی ہے بابری مسجد کی طرح گیانواپی مسجد میں بھی عدالت کو ہتھیار بنا کر قبضہ کرنے کا کھیل شروع ہو چکا ہے وہیں اس بیچ تاج محل کے بھی ہندو مندر ہونے کا دعویٰ ٹھوک دیا گیا ہے بی جے پی نے تھا ڈاکٹر رجنیس سنگھ نے الہاباد ہائی کورٹ کی لکنو بینچ میں یاچی کا دائر کر دعویٰ کیا ہے کہ تاج محل اصل میں ہندو مندر تیجو محلائے ہے بی جے پی نے تھا کے مطابق تاج محل کو ہندو مندر تیجو محلائے کو توڑ کر بنایا گیا ہے بی جے پی نے تھا نے دعویٰ کیا ہے کہ تاج محل کے اندر بائیس بند کمرے ہیں ان کے اندر کیا ہے یہ آج تک دنیا کو پتہ نہیں ہے ان کمروں کے اندر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے ان کمروں کو دنیا سے چھپا کر رکھا گیا ہے اصل میں ان کمروں میں ہندو دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں ہیں بی جے پی نے تھا نے عدالت سے ان بائیس بند کمروں کو کھلوا کر ان کی جانچ کروانے کی مانگ کی ہے غور طلب ہے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ مغل بادشاہ ساجہا نے اپنی بیگم کی یاد میں تاج محل بنوایا تھا تاج محل کو دنیا کا ساتھویں اجوبہ کہا جاتا ہے مسلمان یہاں صدیوں سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں اتحاس میں اس کے بارے میں سب کچھ درج ہے اس کے باوجود عدالت نے بی جے پی نیتا کی بکواس یاچیکہ کو سنوائی کے لیے منظور کر لیا ہے بی جے پی نیتا نے دھنکی دیا ہے کہ وہ ضرورت پڑھنے پر اس معاملے کو سپریم کورٹ تک اور پھر جندہ کے بیچ لے جائیں گے مقصد اور ارادہ دونوں ساپ ہے ارادہ بابری مسجد کے طرح ہندوستان کی تمام مسجدوں درگاہوں اور مسلمانوں کی یادگاروں پر طاقت کے بل پر قبضہ جمانا ہے جس کے لیے دنیا کو دکھانے کے واسطے عدالتوں کا سہارا لیا جا رہا ہے یہی کھیل بابری مسجد کے وقت بھی کھیلا گیا تھا برسوں تک سپریم کورٹ میں معاملہ چلا جانچ کے نام پر بہت سارے جھوٹے سبوت پیش کیے گئے پھر بابری مسجد کو ہی شہید کر دیا گیا اس کے باوجود عدالت نے بابری مسجد کو مسلمانوں سے چھین کر اس پر رام مندر بنانے کی اجازت دے دی اب یہ کھیل دیش بھر میں دھورایا جا رہا ہے ایک طرف تو ایک بی جے پی نیتا نے تاج محل کے تیجو محلے ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے عدالت کا دروازہ کھٹھٹایا ہے وہیں دوسری طرف آیودیا کے سنت جگتگرو پرمہنس تاج محل کا شدی کرن کرنے کے لیے تاج محل تک پہنچ گئے جہاں پولیس نے انہیں روک لیا اور تاج محل میں گھسنے نہیں دیا اس کے بعد آچارے پرمہنس آگرہ کے گیسٹ ہوس میں بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ تب تک بھوک ہڑتال کریں گے جب تک انہیں تاج محل کے اندر جانے نہیں دیا جاتا ہے سنت پرمہنس کا کہنا ہے کہ انہیں تاج محل کا شدی کرن کرنا ہے کیونکہ یہاں مندر کو توڑ کر تاج محل بنایا گیا ہے بتا دیں کہ یہ وہی سنت پرمہنس ہیں جنہوں نے پچھلے سال یہ اعلان کیا تھا کہ اگر ایک اکٹوبر تک بھارت کو ہندو راشتر گھوشت نہیں کیا جاتا ہے تو وہ دو اکٹوبر کو جل سمادھی لے لیں گے لیکن نہ تو بھارت کو ہندو راشتر گھوشت کیا گیا اور نہ ہے انہوں نے پانی میں ڈوب کر اپنی جان دی اب یہی سنت پرمہنس تاج محل کو ہندو مندر بنانے کے لیے گھر سے نکل پڑے ہیں سکتے ہیں باقی لوگوں کو وہاں مطی نہیں دی جائیں گی تو میں یہاں کی جھن چھل پر ہوں اور میں نے انجل کا پلتیا کر دیا ہے یا تو مجھے مطی دیں گے نہیں تو پھر ہمارا یامرانسن جائی جائشی ناؤ